اسلام علیکم کل آپ نے زمنی الیکشن دیکھ لیا ہے جس میں عمران خان نے نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا اور چھے حلقوں سے اکیلے جیت گیا پی ڈی ایم کا جنازہ تھا جو بہت دومدام سے نکلا سب سے زیادہ نقصان اس میں مسلم لیگ نون نے اٹھایا اور مولانا کی سیاست بھی ختم ہو گئی اور نیشنل پارٹی کو اپنے گھر میں بدترین شکت ہو گئی یہ کیوں ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ عوام میں شعور آ گیا ہے اور عوام کو پتا چلا ہے کہ عمران خان کا بیانیاں صحیح ہے امریکہ کی غلامی چوروں کا اکٹے ہونا مہنگائی بہت سی وجوہات تھی ایک طرف تیرہ جماعتیں تھی الیکشن کمیشن تھا خفیاں ہاتھ تھی حکومتی وسائل تھے اور دوسری طرف صرف اور صرف عمران خان اور عوام تھے عمران خان کا عوام کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا اب اثر نہیں کر رہا انہوں نے آڈیو ویڈیو لیگز کے ڈرامے کیے انہوں نے فارن فنڈنگ کا ڈراما کیا انہوں نے فضول فضول سے اف آئی آرے کیے بچارہ صبح عدالت میں شام کو جلسے میں صبح ایک عدالت شام کو دوسری عدالت ان سب کے باوجود عمران خان کا حوصلہ پہاڑ کی طرح مضبوط اور وہ چٹان کی طرح کھڑے رہے اور اس نے ثابت کیا کہ حقیقی لیڈر اس وقت صرف عمران خان ہے یہ جو سارے پی ڈی ایم کی پاڑھیاں تھی پہلے عمران خان سے اکیلے زلیل ہو رہی تھی پھر مولانا صاحب کی قیادت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اکیلے زلیل ہونے سے بہتر ہے کہ اکٹے زلیل ہو جائیں اس الیکشن میں سب سے بڑی شکست حکومت کی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ حل کے بائی چائز خود سیلیکٹ کیے تھے اس لیے کہ اب میں آپ کو مثال دوں انہیں مردان کی انہیں مردان میں علی محمد خان نے پچھلے الیکشن میں مولانا قاسم صاحب کو صرف دو آزار ووٹوں سے شکست دی دی علی محمد خان کے خلاف ان ساروں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مجموعی ووٹ جو وہاں پہ جمشید ممن ملک امان اور مختلف پیپرز پاڈی کے لوگوں نے لیے تھے وہ تقریباً ایک لاکھ تین تیس آزار ووٹ تھے اور اس دفعہ انہوں نے اٹھا سات آزار ووٹ لیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو انہیں بائیس پہ پی ڈی ایم کو آٹھ آزار سے شکست نہیں ہوئی ساٹھ آزار سے شکست ہوئی ہے یہ کیلکولیشن بڑی دلچسپ ہے یہی حال بلور صاحب کا ہے بڑے بلور صاحب کا یہ اپنا بائی حل کا ہے بہت ہی اثر رسوخ ہے لیکن نوجوان نسل نے معارسی سیاست کو مسترد کیا ہے وہ عمران خان کے امریکہ کی غلامی کے خلاف بیانی کے ساتھ کڑے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جانی دشمنتے ایک دوسرے کے شہباز شریف کہتا تھا میں زرداری کو لارکانہ پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ گسیٹوں گا مولانا صاحب کہتے تھے کہ اسفاندیار ولی کی جماعت کافروں کی جماعت ہے اسفاندیار ولی کہتے تھے کہ مولانا سے منافق انسان بڑا کوئی نہیں ہے اور یہ ایک شیر و شکر ہو کے عمران خان کے خلاف اکٹے ہو گئے تو آپ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے آپ میڈیا کو خرید لیں گے مین سٹریم میڈیا کو اس کو اشتہاروں کا لالچ دے دیں گے لیکن سوشل میڈیا کی آواز آپ نہیں دبا سکتے عوام کو ہر چیز کی خبر فوراں مل جاتی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ آپ بند کمروں میں جو فیصلے کرتے ہیں عوامی خواہشات کے منافع اس کو اب پاکستانی عوام کسی طور قبول نہیں کریں گے اب اس میں شکست کس کی ہے اس میں شکست پی ڈی ایم کی ہے اس میں شکست الیکشن کیمیشن کی ہے اور اس میں شکست ان خفیہ طاقتوں کی ہے جنہوں نے این آر او ٹو دینے میں نواز شریف کی سہولتکاری کی یہ بات عوام کو پسند نہیں آئی اور اس لیے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار اس بائی الیکشن میں کیا اور بدترین شکست دے دی اس بدترین شکست کے بعد ان کے پاس اخلاقی جواز ختم ہے ان کو فوراں چاہیے کہ فوراں جنرل الیکشن کا اعلان کرے عوام کو یہ پتا تھا کہ عمران خان نے یہ سیٹیں نہیں رکھ لیں عوام کو یہ پتا تھا کہ عمران خان نے ہلف نہیں اٹھانا عوام کو یہ پتا تھا کہ عمران خان نے اسیمبلی میں نہیں جانا پھر بھی اپنے غصے کا اظہار کیا اور عمران خان کو ووٹ دیا یہ نوشتہ دیوار ہے اس کو پڑھئے عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائیے گا اگلے الیکشن کے معاملات تھے کیجئے گا جتنا آپ لیٹ کریں گے اس سیاسی بیچینی کی وجہ سے معیشت کا آلرڈی کچھومر نکل چکا ہے سری لنکا جب ڈیفالٹ کر رہا تھا اس کے جو معیشت تھی وہ سکسٹی ون پرسنٹ رسک پہ تھی لیٹس رپورٹ میں پاکستان عملی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے آپ کی معیشت کا رسک ریشو ایٹی ون پرسنٹ پہ ہے سری لنکا میں صرف پانچے کروڑ لوگ تھے یہاں بائیس کروڑ لوگ ہیں یہ بپریں گے ان کو کانا نہیں ملے گا ان کو بجلی نہیں ملے گی تو یہ آپ کو کھا جائیں گے یہ محلات یہ سب کچھ خص و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے خدارہ ہوش کیجئے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو سیاست ہے پاکستان ہے تو اداروں کو تنخائیں ملیں گی پاکستان ہے تو آپ کی ڈی ایچے اور اتارٹی بنی ہوئی ہے پاکستان کو کچھ ہو گیا اللہ نہ کرے تو سب کانوکسان ہوگا اب بھی اپنی انا کے خول سے نکل آئیے گا عمران خان جو حقیقی نمائندہ ہے جو حقیقی لیڈر ہے جس پہ عوام کی کا اعتماد ہے جس کے ساتھ پاکستان کا نوجوان کڑا ہے اور اس نے اس الیکشن میں ثابت کیا کہ عوام کی آواز اس تک پہنچی ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے